ایس لینڈ نے کرونا وائرس کی وجہ سے دس ستمبر تک رہائشی اجازت نامے یا ویزا کے بغیر رہنے کی اجازت میں توسیح کر دی ایس لینڈ میں پھسے ہوئے بین الاقوامی طلبہ کو دس ستمبر تک بغیر رہائشی اجازت نامے یا ویزا کے ملک میں رہنے کی اجازت ہوگی اس بات کا اعلان ایس لینڈ کی وزارت انصاف نے کیا ہے عارضی دفعات کے ساتھ غیر ملکیوں سے متعلق ضابطے میں شامل کی جانے والی پیش کی اجازت میں توسیح کر دی گئی ہے اس شیک میں بیس مارچ سے قبل ایس لینڈ میں مقیم بین الاقوامی افراد شامل ہیں جب کرونا وائرس کی بین الاقوامی وبائی صورتحال کے سبب ایس لینڈ میں اپنی سردوں پر سفری پابندیاں آئیت کر دی تھیں ڈائریکٹریٹ آف ایمگریشن کے علامیے کے مطابق عارضی فراہمی کا اطلاع مندرجہ زیل پر کیا جائے گا رہائشی اجازت نامہ جس پر اب ملک سے باہر جانے سے پہلے ہی مدت کا خاتمہ ہو چکا ہے ویزا جس کی مایاد اب ختم ہو چکی ہے آئس لینڈ کے تازہ ترین فیصلے میں صرف وہی بین الاقوامی افراد شامل ہوں گے جو اپنے آبائی ممالک میں واپس جانے کے اہل نہیں ہیں یعنی کرونا کی وجہ سے وہ وہاں پھس چکے ہیں اور ان کے اپنے آبائی وطن واپسی فوری طور پر ممکن نہیں رہی جبکہ ان دفعات کا اطلاع ان غیر ملکوں پر نہیں ہوگا جو بیس مارچ دوہزار بیس سے پہلے یہاں غیر قانونی طور پر قیام پذیر تھے اور غیر ملکی ایکٹ کی دفعات کے مطابق وہ ملک چھوڑنے اور غیر قانونی طور پر رہنے سے باز نہیں آ رہے ایسے افراد پر یہ قانون لاغو نہیں ہوگا پندرہ جولائی کو آئس لینڈ میں حکام نے چودہ ممالک سے آنے والے شہریوں کے لیے سفری پابندیاں ختم کر دیں جنہیں یورپی یونین میں محفوظ سمجھا جاتا تھا پچھلے مہینے آئس لینڈ نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اس کے شہریوں رہائشیوں کو جو آئس لینڈ واپس پہنچنے پر ٹیسٹ دیتے ہیں اب پہنچنے کے چار سے پانچ دن بعد ایک دوسرا کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کروانا ہوگا اس کے علاوہ انہیں کوویڈ نائنٹین کے مزید پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے آئت کردہ دگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہوگی